دوستو آج کا پودھا ہمارا مدو مالتی کا پودھا ہے جسے کی رنگون کریپر کے نام سے بھی سبھی لوگ جانتے ہیں گملوں میں لگے ہوئے مدو مالتی کے پودھوں پر مائی کے لاسٹ سے کلیاں بننی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے اس پودھے کو گملے میں لگا رکھا ہے اور اس پر فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو کن فرٹیلائجرز کو دینا ہے تتہ کس طریقے سے آپ کو اپنے مدو مالتی کے پودھے کی دیکھ بھال کرنی ہے جسے کی آنے والے سیجن میں آپ اس سے آدھک ماترہ میں فول لے سکیں اسی کے ساتھ میں دوستو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جمین میں لگنے والی مدو مالتی کا پودھا کون سا ہوتا ہے اور گملے میں لگنے والی مدو مالتی کا پودھا کون سا ہوتا ہے کس طریقے سے ان کی پہشان کرنی ہے یدی ہم نرسری سے اس پودھے کو خرید کر لا رہے ہیں تو چلیے پھر آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نمشکار دوستو آپ سبھی کا اپنے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتی ہوں اور اس کو انگلیس میں رنگون کریپر کے نام سے جانتے ہیں سبھی لوگ بہت سے لوگ اسے جھمکا بیل کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وائن ڈھائی میٹر سے آٹھ میٹر اوپر اوچائی میں پھیلتی ہے اس کے فول سام کے سمئے سگند پھیلاتے ہیں جو آس پاس کے واطاورن کو کافی سگندیت کر دیتے ہیں اکثر لوگ اس کو بالکنی میں چھت پر یا دیوار کو کور کرنے کے لیے لگاتے ہیں جھمکا بیل کی جڑ بیش پتیاں پھول سبھی کئی طریقے کی بیماریوں میں دواؤں کے روپ میں استعمال کی جاتی ہے جھمکا بیل کو گملوں میں لگانے کے لیے اس کی دوسری ویرائیٹی نرسری میں آتی ہے جو کی چھوٹے گملوں میں لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس بڑی جمین میں لگنے والی بیل کو اپنے ٹیرس گارڈن میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چودہ انچ سے اٹھارہ انچ کا گملہ لینا ہوگا تب ہی اس فول آئیں گے اگر آپ اس کو چھوٹے گملے میں لگا دیتے ہیں تو اس میں فول نہیں آئیں گے چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر رنگون کریپر کا پودا گملے میں لگا رکھا ہے تو اس کی کس طریقے سے ہمیں دیکھ بھال کرنی ہے تیتہ اس پر زیادہ فول لینے کے لیے ہمیں کون سی فرٹیلائجر دینی ہے تو فرنٹس سب سے پہلے کسی بھی پودے کو نرسری سے لاکر جب لگایا جاتا ہے تو اس کی گملے کی سائج کا دھیان دینا ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ مدو مالتی کا نرسری سے لاکر دروفٹ ویرائٹی کا پودا گملے میں لگا رہے ہیں تو ابھی اس کے لیے کم سے کم بارہ انچ کا گملہ یا پھر اس سے بڑا گملہ ہی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس لیے فرنٹس گملے کی سائج کا جرور دھیان دے چونکہ یہ ایک وائن ہے اور اس کی گروہ بہت تیجی سے ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے اس کو چھوٹے گملے میں لگا رکھا ہے تو اس پر فلاورنگ نہیں ہوگی دوستو مدو مالتی کے پودے پر برانچوں کی جو ٹپ پورسن ہوتے ہیں وہیں سے گچوں میں فول آتے ہیں اس لیے پودوں کو گھنا بنانے کے لیے اس کا ٹپ پورسن کی کٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اس لیے آپ جیسے جیسے اس پر فلاورنگ ختم ہوتی جائے پودے پر آپ اس پر پروننگ اوپر سے کرتے رہیں تو وہاں سے ملٹیپل برانچیں نکلتی رہیں گے اور ان پر فول کھلتے رہیں گے مدو مالتی کے پودے کو ریپورٹ کرنا ہر سال بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی وائن پلانٹس ہوتے ہیں ان کا روٹ سسٹم کافی مجبوط ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے مدو مالتی کے پودے سے اچھی فلاورنگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب یہ پودہ دورمنٹسی پیریٹ سے نکلتا ہے یعنی کی فروری مارچ میں ایک بار اس کی ریپورٹنگ جرور کریں پانی کی اگر بات کریں تو مدو مالتی کے پودے کو ہلکی نمی والی مٹی پسند ہوتی ہے لیکن فرنٹس گرمی میں اس کو اچھی طریقے سے پانی دینا ہوتا ہے اور جب اس میں کلیاں بننے لگتی ہیں تب اس کو پانی کی ادھک جرورت پڑتی ہے اس سے پہلے اگر اس پودے کو زیادہ پانی دے دیا جاتا ہے تو یہ اپنی پتیوں کو گرانے لگتا ہے مدو مالتی کا پودہ کافی ہارڈی پودہ ہے اور پوری طریقے سے دھوپ والی ہی وائن ہے لیکن فرنٹس اگر گمبلے میں پودہ لگا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ایک سیمیت ہوتا ہے اس لیے مائی جون کی گرمی میں اس کو چار سے پانچ رنٹے کی دھوپ دکھانا ہی کافی ہوتا ہے شلیہ اب دیکھ لیتے ہیں کی رنگون کریپر کو فرٹی لائزر یہاں پر کون سی دینی ہے جلدی اور ادھک فول لینے کے لیے تو فرنٹس جتنے بھی فلاور وائن ہوتی ہیں یا پلانٹ ہوتے ہیں ان سبھی کو پوٹاس کی کافی جرورت ہوتی ہے جلدی فولوں کو کھلانے کے لیے تو یہاں پر میں دو خادوں کو لے رہی ہوں جو پہلی خاد ہماری ہے وہ ورمی کمپوسٹ خاد ہے چونکہ اس سمیں گرمی کا سمیں چل رہا ہے اور ورمی کمپوسٹ خاد کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ مٹی میں نمی کو بنا کر رکھتی ہے کیونکہ یہ خاد دانے کے روپ میں ہوتی ہے تو فرنٹس اگر آپ کا پودہ 12 انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو لگ بگ 100 گرام کے قریب آپ ورمی کمپوسٹ خاد کو لے لیں اور اس میں آدھا چھوٹا چمچ پوٹاس خاد کو ملا لیں اور چونکہ برسات کا سیجن آ رہا ہے آپ اس میں تھوڑی سی اچھی کوئی فنگی سائیڈ یا پھر نیم کھلی کا پاودر کو ملا لیں تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا کر پودے کی مٹی کی گڑائی کر دیں اور گڑائی کرنے کے بعد میں اس فرٹیلائجر کو پودے کی مٹی کے چاروں طرف ڈال دیں اوپر سے مٹی سے کور کر دیں کور کرنے کے بعد میں اتنا پانی ڈال دیں کہ یہ فرٹیلائجر پودے کی جڑ تک پہنچ سکے اب آپ اپنے پود کو اٹھا کر کہیں شیمی شیڈ ایریا میں رکھ دیں اور سات سے آٹھ دنوں کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مدو مالتی کے پودے پل نئی نئی برانچیں نکلنے لگی ہیں اور اب آپ اپنے پودے کو اٹھا کر تین سے چار گھنٹے کی دن کی دھوپ دکھانے لگیں تو آپ کا پودہ بہت جلدی گھنا ہو جائے گا ساتھ میں فرنٹس اس میں جولائی کے سمیں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو فرنٹس جب بھی آپ نرسری سے مدو مالتی کے پودے کو گملے میں لگانے والا خریدنے جائیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ گملے میں لگانے والی مدو مالتی کی پتیاں کافی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہیں جمین میں لگنے والی مدو مالتی کی پتیاں کافی بڑی ہوتی ہیں تو پتیوں کا سائز جرور دیکھ لیں تب ہی آپ پودے کو گھر میں خرید کر پوٹ میں لگانے کے لیے لائیں تو اس طریقے سے دوستو اگر آپ اپنے مدو مالتی کے پودے کی ابھی دیکھ بھال کرتے ہیں ساتھی اس فرٹیلائجر کا استعمال کرتے ہیں تو آنے والے جون جولائی میں آپ کے پودے پر آپ کو ڈھیروں پھول دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس سے لائک اور شیئر کریے گا ملتی ہوں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تب کے لیے دوستو ہیپی گارڈنگ